شاہیم امام شہزادہ اے ہنگ شہزادہ لاجہ لمضان چوہان تشریف لا رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ ساتھ بھی رفت پیر سے ہوں گے ویلکم بیک اینا در ویلوگ تو شاہیم ایلا کے ویڈیو کے حوالے سے پارٹ ٹو میں آپ کی دزمن میں حاضر ہیں اور آپ کو جو امارتے جو رہ گئی تھی وہ آپ کو آج دکھانی ہے تو بنے رہے گا ویڈیو میں مارے ساتھ اور مارے چینل کو لائک دریں اور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلیں بھی کرتے ہیں جو ویڈیو سٹارٹ قلعے کے شاہ برج گیٹ سے ہوتے ہوئے یہ آپ کو وہ راستہ نظر آئے گا یہ سامنے بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے جہاں پہ بادشاہ کے کنیزیں کھڑی ہوتی تھی بادشاہ پہ فول نے چاور کرتی تھی پروٹوکور کے طور پر یہ وہ سیڑھی ہیں جہاں سے ہاتھی گزرا کرتے تھے اور قلعے کی قدائی کا کام جاری ہے اور اس میں دو گفہ دریافت ہوئی ہیں ایک میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سامنے جو گفہ ہے یہ گفہ دریافت ہوئی ہے دوسری میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ شاہ پورج گیٹ ہے جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے یہ ساری امارت شاہ جہاں کا مکمل بیڈروم ہے یہ پانچ کمروں پہ مشتبل ہے اس بیڈروم کو اندر کی طرف سے دیکھتے ہیں یہ ڈائننگ روم ہے یہاں پہ کھانوں کو گرم کیا جاتا تھا اصل میں یہ شیش محل کی ٹیکنیک ہے اس میں لائٹ آن کرتے ہیں گماتے ہیں اس میں ستارے بنتے ہیں یہ اس بیلڈنگ کا دوسرا روم جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے ہے بیسمنٹ جہاں پہ کمرے بنے ہوئے ہیں اور یہ اس بیلڈنگ کا تیسرا روم ہے جس میں چاہ دروازے ہیں اور مغلیہ دور کی کسیدہ کاری اور فن نکاسی کرتا ہوا یہ روم آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں ابھی بھی آپ کو کسیدہ کاری کا کام نظر آ رہا ہوگا اور یہ ہے جی وہ روم جس کے نیچے بیسمنٹ ہے اور کمرے بنے ہوئے ہیں یہ وہ بیسمنٹ ہے جس کے نیچے کمرے بنے ہوئے ہیں یہاں سے راستہ نیچے جاتا ہے جو ابھی بھی کھدائی کا کام جاری ہے اس بیسمنٹ کو بند کر دیا گیا ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شاہی امام ہے اور یہ یہاں پہ پانی جمع کیا جاتا تھا شاہی امام کے ساتھ دو دروازے ہیں اور خواجہ سرا یہاں پہ مول بادشاہ کی خدمت کے لیے بشانہ بشانہ کھڑا ہوا کرتے تھے اور یہ سمیمی پول ہے اور اس میں تھنڈے پانی اور گرم پانی کا انزامات کیا جاتا تھا اور یہ سامنے آپ کو بلٹنگ نظر آ رہی ہے یہ شاہی امام آنہ ہے یہاں پہ شاہی امام آنوں کو تھہر آیا جاتا تھا اور یہ سامنے آپ کو کمرے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بادشاہ کے کارے خاص جب دور دراز سے آیا کرتے تھے ان کو یہاں پہ تھہر آیا جاتا تھا ابھی میں آپ کو اس شاہی امام آنے کے نیچے ایک جو پاکستان گورمیٹس نے ابھی کھدائی کا کام جاری ہے اور ابھی ایک بیسمنٹ دریافت ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ وہ شاہی امام آنہ ہے جہاں پہ شاہی امام آنوں کو تھہر آیا جاتا تھا یہ دیوانِ حاس ہے سولہ سو پنتالیس میں یہ دیوانِ حاس شاہ جہان نے اپنے حاس لوگوں کے لئے بنائی گئی تھی اور یہاں پہ بیٹھ کر سنتنس کے بارے میں اپنے حاس لوگوں کے ساتھ بادشاہ مشرق کیا کرتا تھا یہ کھڑک سنگھ کا محل ہے اور سکھ تاریخ کے بہت بڑے ایک جرنیل تھے یہ مہاراجہ رنجیس سنگھ کی بیلڈنگ ہے جو میوزیم میں تبدیل کر دی گئی ہے اس میوزیم میں مہاراجہ رنجیس سنگھ کے دور اور انگریس دور کا جنگی سازو سامان رکھا گیا ہے اور مہاراجہ رنجیس سنگھ کی تصویر اور اس کی کوڑے کو کیمیکل کر کے رکھ دیا گیا ہے یہ سامنے آپ کو نظر آرہا ہے یہ مغلیہ دور کا مغل بادشاہ کا دربار ہے یہاں پہ مغل بادشاہ بیٹھ کر اپنے حیصلے کیا کرتا تھا یہ سامنے آپ کو بیلڈنگ جو نظر آرہی ہے یہاں پہ جنگی سازو سامان رکھا جاتا تھا یہ ہے اس کے سامنے طلاب اور سامنے آپ کو زری نظر آرہی ہے جہاں پہ مہارانیاں بیٹھ کر راوی کا نظارہ کیا کرتی تھی یہ عالم کیری دروازہ ہے جسے مغل بادشاہ اورنگ زیب نے سولہ سے چوہتر میں تعمیر کروایا تھا یہ وہ گفہ ہے جو قدائی کے دوران دریافت ہوئی ہے اس کے دو رستے ہیں کہا جاتا ہے ان گفہ سے شالہ مہار باگ یا انڈیا تک رستا جاتا تھا اس میں کتنی سچائی ہے یہ آپ خوبی جانتے ہیں یہ وہ دو رستے ہیں جو کہتے ہیں انڈیا یا شالہ مہار باگ تک جاتے ہیں یہ بارود خانہ ہے اور اس کے سامنے آپ کو بادشاہی مسجد نظر آ رہی ہے یہ محل ہے اکبر کے بیٹے شہدادہ جانگیر کا جو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس میں مولیہ دور کی کرنسی کتابیں اور تصویریں پینٹنگ رکھی گئی ہیں یہ وہ سکے ہیں اشرفیاں جو مول دور میں چلا کرتی تھی یہ ہاتھوں سے بنائی گئی پینٹنگ ہے مول پادشاہ کی تصویریں اس میں یہاں پہ رکھی گئی ہیں میوزیم میں یہ کتابیں ہیں مولیہ دور کی اور شہر و شہری اس دور میں جو بادشاہ کو اس کے کارے خاص خط لکھا کرتے تھے کچھ اسلامی کتابیں یا اس میوزیم میں رکھی گئی ہیں امید کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں واتس اپ پہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پہ نے آنے والے ناظر سے گزارشیں کو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ آر نوٹوکیشن پہلی بیل ایکن کو کلک کریں کہ تمام آنے والے نوٹوکیشن ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اپنے ہوسٹ راجہ رمضان چوہان کو دے اجازت ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ